آج کے اس آیتیاسک سماویش کو ہمارے اور آپ کے لڑ لے نیتا بھوش کے پردان منترے شریر راہول گاندی جی آپ سب لوگوں کو سمبودت کریں گے کسی وینو گوپال جی پی سی سی پریزیڈنٹ سدرم مہیا جی کھارگے جی ڈی کے شیف کمار جی مویلی جی سٹیج پہ کانگرس پارٹی کے باقی سینئر نیتا کانگرس پارٹی کے ہمارے سب کارے کرتا یوٹ کانگرس نس یو آئی سیوہ دل مہیلا کانگرس کے ہمارے سب کارے کرتا بھائیوں اور بہنوں پریس کے ہمارے مطروں آپ سب کا یہاں بہت بہت سواگت نمزکار کرنا ٹک واپس آ کر آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تھوڑا سمیں آپ کو دیش میں جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کل انویشن کے کانفرنس میں پردھان منتری جی نے انویشن کے دو ادھارن دیئے ٹیکنالوجی کے دو ادھارن دیئے پہلا ادھارن تھا کہ یہ ایک دھابے والا تھا اور اس کے پاس میں دھابے کے پاس ایک نالا تھا اور دھابے والے نے نئی ٹیکنالوجی بنائی اس نے نالے کے اندر ایک پائپ ڈالا نالے میں گیس تھی بدبو تھی اور دھابے والے نے پائپ ڈالا اور اپنے دھابے کا جو چولا ہوتا ہے وہ نالے کی گیس سے چلایا مطلب یہ نریندر موڈی جی کی دیش کے لیے روزگار کی سٹریٹیجی ہے نالے میں اسے پائپ لگاؤ دھابے میں جو ککر ہوتا ہے اس میں لگاؤ اور دھابے میں پکوڑے بناو یہ ہے ناریندر موڈی جی کی ہندوستان کے یوہاں کو روزگار دینے والی سٹریٹیجی دو کروڑ یوہاں کو روزگار دینے کی بات کی اور اب کہتے ہیں پکوڑے بناو ہم آپ کو گیس نہیں دیں گے گیس بھی آپ کو نالے میں سے نکال کر ککر میں ڈالنی پڑے گی کسانوں کے لیے بھی انہوں نے بہت اچھا ایڈیا دیا ان کو یہ گجرات پہ دکھائی دیا تھا کہتے ہیں ہماری کانووئی چل رہی تھی اور موٹر سائیکل پہ ایک ویقتی نے ٹرک کا جو ٹیوب ہوتا ہے وہ بھرا ہوا تھا ہوا سے بھر کے وہ لے گا رہا تھا موٹی کیٹرہ اپنی کورٹ میں روکی کسان سے کہتے ہیں کسان کہتا ہے میرے گھر میں میں نے ایک چھوٹا سا گڑڑا کھوڑ رکھا ہے اس میں میں کچڑا اور گوبر بھرتا ہوں اس میں سے میں گیس نکالتا ہوں گیس کو میں ٹیوب میں ڈالتا ہوں اور ٹیوب کی گیس سے میں اپنے کھیت میں پمپ چلاتا ہوں تو یہ نریندر مہدی جی کی کسانوں کے لیے سٹریٹیجی سرکار ہندوستان کی سرکار آپ کی کرزم آپ نہیں کرے گی آپ کو اپنے گھر میں کھڑا گھوٹ کر اس میں گوبر بھر کے اس سے گیس بنا کے اپنا پمپ چلانا ہے یہ ہے نریندر مہدی جی کی یوہوں کی اور کسانوں کی سٹریٹیجی جہاں بھی جاتے ہیں کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا بول دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا نریندر مہدی جی نے آپ کو وائدہ کیا تھا ہر بینک اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ روپے ڈال کے دکھاؤں گا دس روپے ملے آپ کو کوئی ہے یہاں پہ جس کو دس روپے ملے ایک ویکتی ملے گا اب دوسری طرف دیکھئے چناؤں میں ہم نے آپ کو ایک وائدہ کیا تھا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جیسے ہی کرناٹک میں کانگریس پارٹی کی سرکار آئے گی ہمارا پہلا کام کسانوں کے کرزہ ماف کرنے کا ہوگا یاد ہے آپ کو جو ہم نے کہا تھا جو ہم نے آپ سے کہا تھا ہم نے آپ کو کر کے دکھا دیا اکتیس ہزار کروڑ روپے کا کرزہ ماف کرناٹکوں کے کسان کا جو ہم نے آپ کو وائدہ کیا تھا ہم نے اس کو وائدے کو پورا کر کے دکھا دیا اب آپ دوسری طرف دیکھئے کبھی مہدی جی گیس کی بات کریں گے کبھی سوچ بات کی بات کریں گے یوہوں کو کہیں گے دو کروڑ یوہوں کو میں روزگار دوں گا چائنہ سے مقابلہ ہے چوبیس گھنٹے میں وہ پچاس ہزار یوہوں کو روزگار دیتے ہیں نریندر مہدی جی چوبیس گھنٹے میں پورے ہندوستان میں چار سو پچاس یوہوں کو روزگار دیتے ہیں کسانوں کا کرزہ معاف نہیں کر سکتے ہیں بڑے بڑے بھاشن کریں گے اگر ان کے شکر میں سچائی ہے تو میں نریندر مہدی جی کو اسٹیج سے چیلنج دیتا ہوں کرناتہ کی سرکار نے کسانوں کا کرزہ معاف کیا آپ کے لوگوں میں میں پیسٹوں میں لکھا تھا کہ وہ کسان کا کرزہ معاف کریں گے کرناتہ میں نریندر مہدی جی کو اسٹیج سے چیلنج دیتا ہوں کرناتہ کے کرزہ معاف کا پیسہ آدھا 50% آپ دیکھا کے دے دو آپ میں دم ہے چھپن انج کی چھاتی ہے تو آپ کسانوں کا کرزہ معاف آدھا پیسہ ہندوستان کی سرکار سے کر کے دکھا دو مگر نہیں آپ نہیں کروگے ڈھائی لاکھ کرو روپیہ آپ ہندوستان کے سب سے امیر لوگوں کا کرزہ معاف کر سکتے ہو مگر کرناتہ کے کسان کے لیے آپ ایک روپیہ کرزہ معاف نہیں کر سکتے ہو پورے دیش میں نریندر مہدی جی نے مس پی کی کہا ہم نے مس پی بڑھا دی یہاں مات بیٹھی ہیں بہنے بیٹھی ہیں پورے دیش میں انہوں نے صرف دس ہزار کرو روپیہ مس پی بڑھائی اس سے تین گنا زیادہ پیسہ صرف کرناٹک کی سرکار نے کرناٹک کے کسانوں کا کرزہ معاف کیا ہے مطلب جو انہوں نے پورے دیش کے کسانوں کے لئے کیا اس سے تین گنا زیادہ کرناٹک کی سرکار نے کر کے دکھا دیا اور ادھر ادھر گھومتے کہتے ہیں بھئیہ میں کسانوں کے لئے کام کرتا ہوں کسانوں کی رکشہ کرتا ہوں پورے دیش میں آتا مطلب کرتے ہیں کسان ناریندر موڈی کو کوئی فرق نہیں پڑتا پردان منتری کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہتے ہیں مجھے پردان منتری مت بناو مجھے دیش کا چوکی دار بناو پردان منتری مت بناو دیش کا چوکی دار بناو پارلمنٹ ہاؤس میں میں نے رافائل پر باشن دیا پارلمنٹ ہاؤس میں پورے دیش کو میں نے سمجھایا کہ ناریندر موڈی جی نے رافائل ماملے میں بھرشت اچار کیا ہے تھوڑا سا میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے بینگل اور میں ہندوستان ایرون آٹکل لیمیٹیڈ کمپنی ہے ستر سال سے ہندوستان ایرون آٹکل لیمیٹیڈ کمپنی ہوائی جاز بنا رہی ہے ایر فورس کے لئے ہوائی جاز بنایا مگ ہوائی جاز بنایا جیگوار ہوائی جاز بنایا سکھوئی ہوائی جاز بنایا بیدر میں جو ایر بیس میں ہوائی جاز اٹھتے ہیں اس کو بھی ایچ ایل نے بنایا یو پی ایس سرکار نے رافائل ڈیل ایچ ایل پبلک سیکٹر کمپنی کو دی 126 ہوائی جاز کھرید نے تھے ہم نے فرانس کی کمپنی کو بتایا کہ ہوائی جاز کرناتک میں بنے گا ہندوستان ایرون آٹکل لیمیٹڈ بنائے گی آپ کی ٹیکنالوجی ہندوستان کو دی جائے گی اور لاکھوں یو آو کو ایرون آٹکل انجینیرنگ کا روزگار ملے گا لاکھوں یو دیش میں انجینیرنگ کرتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ وہ بھی رافائل ہوائی جہاز کو بنائیں وہ بھی ہندوستان کی رکشہ کے لئے کام کریں ایک ہوائی جہاز پاچ سو چھ بیس کرو روپے کا تھا نریندر مہدی جی آتے ہیں اے چیل کو کانٹریک سے ہٹا دیتے ہیں سوائم جاتے ہیں پیریس فرانس جاتے ہیں اور کانٹریک کو بدل دیتے ہیں کہتے ہیں ہندوستان 126 126 ہوای جہاز نہیں کری دے گا صرف 36 ہوای جہاز کری دے گا اور ایک ہوای جہاز کا دام آپ سنیے مزیدار بات سنیے جہاں پہلے ایک ہوای جہاز کا دام 526 کروڑ نریندر موڈی جی کے چوکی دار والے نئے کانٹریک میں ایک ہوای جہاز کا دام 1600 کروڑ روپیہ یو پی اے 526 روپیہ کا ایک ہوای جہاز خریدا ٹیکنولوجی ٹرانسفر کی بات کی ایچ ایل کو کانٹریک دینے کی بات کی چوکی دار نے ایک ہوای جہاز 16 کروڑ روپیہ کا خریدا ایچ ایل کو پرات بھرے کیا اور اپنے مطر انیل امبانی جی کو کانٹریک دیا مزے کی بات سنیے ایچ ایل ستر سال سے ہوای جہاز بنا رہا ہے کرناٹا کے یو آؤ اس بات کو آپ اچھی طرح سنیے ایچ ایل ستر سال سے ہوای جہاز بنا رہا ہے انیل امبانی جی نے اپنی زندگی میں کبھی ہوای جہاز نہیں بنایا کبھی کبھی بنایا جس کمپنی کو نریندر مہدی جی نے رافائل کا کانٹریک دلوایا وہ کمپنی کانٹریک سے صرف دس دن پہلے پیدا ہوئی اور تیسری بات ہوای جہاز ہندوستان میں نہیں بنے گا 36 ہوای جہاز فرانس میں بنے گے مگر انیل امبانی جی کو کانٹریک دیا گیا یہ سب میں نے کھل کے لوگ سب میں پردھان منطری کے سامنے بولا میں نے پردھان منطری کو یہ بھی بولا کہ آپ کی رکشہ منطری نے ہندوستان کے یواؤں سے جھوٹ بولا ہے اور میں یہاں اس دیج سے پھر دھورانا چاہتا ہوں نرملا سیتا رمن جی نے اس دیش کے یواؤں کو جھوٹ کہ فرانس کے حندوستان کے سیکرٹ پیکٹ ہے سیکرٹ پیکٹ میں لکھا ہے کہ ہوای جہاز کا دام بتائے نہیں جا سکتا ہے فرانس کے راشتر پتی ہندوستان آئے میں ان سے جا کے ملا اور میں نے ان سے پوچھا آمنے سامنے بیعت کر پوچھا مکرون صحابہ مجھے ایک بات بتائیے کیا فرانس کے بیچ میں اور ہندوستان کے بیچ میں رافائل کے دام پر کوئی سیکرٹ پیکٹ ہے کیا ہندوستان کی سرکار اور فرانس کی سرکار نے پیکٹ سائن کیا ہے کہ ہندوستان کی جنتہ کو رافائل کا دام نہیں بتا جا سکتا ہے فرانس کا راشتر پتی مجھے کہتا ہے نہیں رافائل ہوائی جہاز کا دام سیکرٹ پیکٹ میں نہیں آتا ہے اگر ہندوستان کی سرکار چاہتی ہے اگر رکشہ منتری چاہتی ہے اگر ہندوستان کا پردان منتری چاہتا ہے وہ پورے دیش کو رافائل ہوائی جہاز کا دام بتا سکتا ہے میرے شب نہیں ہے مسٹر مکرون فرانس کے راشتر پتی کے شبد ہے میٹنگ میں میرے ساتھ آنن شرمہ جی منموہن سنگ جی بیٹھے تھے یہ میں نے نریندر موڈی جی کے سامنے ان کے مو پہ بولا میں نے ان سے آنکھ میں آنکھ ملائی دیکھئے جو چوری کرتا ہے آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکتا ہے نریندر موڈی جی میں نے ان کے آنکھ میں آنکھ ملائی کبھی ادھر دیکھے کبھی نیچے دیکھے کبھی اوپر دیکھے کبھی دائیں بائیں دیکھے مگر میری آنکھ میں آنکھ یواؤ نریندر موڈی جی نے آپ کا پیسہ چھوڑی کر کے آنے لمبانی کو دیا ہے پانچ سو چھبیس کروڑ روپے کا ہوای جہاز آنے لمبانی کو مدد کرنے کے لیے سولہ سو کروڑ روپے میں نریندر موڈی جی نے خرید وایا ہے اگلی بات ہندوستان کے رکش منتری گوہ کے پری کر جی نے سو کہا کہ جب رافائل ڈیل بدلی گئی پردھان منتری جی نے مجھے نہیں بتایا پردھان منتری کے ساتھ بات سنیے ہندوستان اور کنکرناطق کے ہر یوہ سنیے پردھان منتری کے ساتھ فرانس میں ڈیلیگیشن میں انی لمبانی جی تھے سولہ سو کرو روپے ایک ہماری جہاز کے لیے آپ کے ہاتھوں سے انجینئرنگ کی نوکری آپ کے ہاتھوں سے روزگار آپ سے چین کر انی لمبانی کو پیسہ دیا اور جب میں نے پارلمنٹ ہاؤس پہ ان کے سامنے بولا میرے بھاشن کے بعد رافائل کے بارے میں نریندر مہدی یہ کچھ نہیں بولتے عام طور سے بڑا لمبا بھاشن دیتے ہیں ساٹھ ستر پیج کی کتاب نکالی پڑھ کے بھاشن دے رہے تھے بجلی کی بات کی پانی کی بات کی آسمان کی بات کی گوپر گیاز کی بات کی گوپاروں کی بات کی مگر رافائل ہوائی جہاز اور انی لمبانی کو سولہ سو کرو روپے دینے والی بات نہیں کی بھائی اور بہن چوکی دار بھاگی دار ہے یو وہ نریندر موڈی جی نے آپ سے روزگار چھین اور میرا بھائی ان سے کہیں بھی ڈیبیٹ کرا دو کہیں بھی کرا دو رافائل معاملے پہ کہیں بھی کرا اور کرا دو میری ڈیبیٹ نریندر موڈی جی سے رافائل معاملے پہ کرا دو جتنے گھنٹے کرانی ہے کرا دو نریندر موڈی ایک سیکنڈ میرا جواب نہیں دے پائیں گے کیونکہ نریندر موڈی جی نے ہندوستان سے ٹھوری کی ہے بی جی پی کے نیتاؤں اپنے پردھان منطری کو میرے ساتھ کھڑا کر دو اور کہیں بھی ڈیبیٹ کرانی رافائل معاملے پہ انے لمبانی جی کے بارے پہ سولہ سو کروڑ روپے کے ہوائی جہاز پہ دم ہے چھپن ان کی چھاتی ہے تو لاؤ پردھان منطری کو میرے سامنے کھڑا کر دو میرے سامنے دیش کے سامنے کھڑا کرو بات کرو میرے ساتھ چھپتے کیوں ہیں ڈرتے کیوں ہیں بھاگتے کیوں ہیں جواب کیوں نہیں دیتے آنکھ میں کیوں نہیں ملاتے ہیں چوکیدار بھاگیدار بن گیا ہے اس لیے مگر آپ دیش کے یوہاں سے نہیں چھپ سکتے آپ پارلمنٹ جواب نہیں دوگے مگر دیش کے یوہاں کے سامنے سے کسانوں کے سامنے سے آپ نہیں چھپ سکتے یہ سچائی ہے آنے والے سمیہ آپ دیکھ جائے گا دیش آپ کو بتائے گا سچائی سنائے گا مہدی جی پردان منتری جی یہاں کے بارے میں تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں کھارگے جی بیٹے ہیں کانگرس پارٹی کے نیتا بیٹے ہیں 371 جی کی لڑائی کانگرس پارٹی نے آپ کے لئے لڑی تھی یاد رکھ بی جی پی کے ڈی پی پرائی منیسٹر نے کہا تھا ک 371 جی کبھی کیا نہیں جا سکتا ہے اور 371 جی سے آپ کو زبردست فائدہ ہوا روزگار ملا انجینیرنگ کالیجز میڈیکل کالیجز ریزرویشن ملا آپ کو مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کام ہم نے کیوں کیا کیونکہ آپ کو ضرورت تھی ہم آپ کا درد سنتے ہیں آپ کے درد کو سمجھتے ہیں اور اس کے بر پہ عام کام کرتے ہیں یہ آپ کا حق تھا اور ہم نے آپ کا حق پورا کیا اور جیسے ہم نے آپ حق پورا کیا ہم آنے والے سوئے میں ہر بار آپ کا حق پورا کریں گے ہماری لڑائی ہمارا کام گریبوں کا کسانوں کا مزدوروں کا چھوٹے دکانداروں کی مدد کرنے کا ہے ایک طرف مہدی جی ڈائی لاک کرو روپیہ ڈائی لاک کرو روپیہ پندرہ اُدیو پتیوں کا معاف کرتے ہیں اور دوسری طرف جنتا کو کہتے ہیں لائن میں کھڑے ہو جاؤ میں نوٹ بندی کر رہا ہوں پانچ سو ہزار روپے کا نوٹ میں رد کر رہا ہوں گببر سنگ ٹاکس لاتے ہیں آپ کے جیم میں سے پیسہ نکالتے ہیں جیسے ہی دیکھئے جیسے میں نے کہا تھا آپ کو کرناٹک میں سرکار آئے گی کانگریس پارٹی کسان کا کرزہ ماف کر دے گی ایک تیس ہزار کرو روپے کرزہ ماف کیا اور میں یہاں پھر سے کہہ رہا ہوں میں جھوٹے بھائی دے نہیں کرتا ہوں دیش کے چھوٹے دکان دار small medium businesses کسان مزدور اچھی بات اچھی طرح سن لو جیسے ہی 2019 پہ کانگریس پارٹی کی سرکار آئے گی ویسے ہی گببر سنگ ٹیکس کو ہم جی ایس ٹی میں بدل دیں گے آپ کو ہم ایک ٹیکس دیں گے ایک ٹیکس دیں گے یہ جو پانچ ٹیکس گببر سنگ ٹیکس بنا رکھا ہے اس کو ہم بدلیں گے آپ کو ایک سادھارن ٹیکس دیں گے اور آپ کے جیب میں جو پیسہ ہے وہ آپ کے جیب میں رہے گا اور جو آپ کی مہنگائی بڑھتی جاری ہے آپ ایک اور پیٹرول ڈیزل کا ڈام ایک سو چیلیز ڈالر پرتی بیرل ہوا کرتا تھا آج ستر ڈالر پرتی بیرل ہے نریندر مہدی پردان منتری جی کو سمجھانا چاہیے کہ یہ جو پیسہ بچ رہا ہے جو لاکہ کروڑ روپیہ پیسہ بچ رہا ہے جو پہلے پیٹرول ڈیزل کھریدنے میں جاتا تھا وہ نریندر مہدی جی ہندوستان کے گریب لوگوں کو کیوں نہیں دیتے ہیں وہ ہندوستان کی مہلاؤں کو بہنوں کو کیوں نہیں دیتے ہیں وہ یہ پیسہ اپنے مطر کو کیوں دیتے ہیں نریندر مہدی کے ویشن میں پورا پورا فائدہ پندرہ بیس لوگوں کو کرزہ ماتفی ہوگی تو پندرہ لوگوں کی دیش کے یواؤں کو پکوڑا بنانا ہے اگر گیس چاہیے تو نالے میں سے پائپ نکال کے پکوڑے بناؤ روزگار نہیں دیتے کسان بھی مہت نہیں کرتے چھوٹے دکانداروں کو ختم کرتے چھوٹے بزنس مین کو میڈل سائز بزنس مین سے پیس کھیج کے بڑی سے بڑی کمپنیوں کو دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں ہندوستان کا پردان منتری ہوں یہ ہندوستان کے پردان منتری نہیں ہے یہ پندرہ سب سے بڑے عدیوگ پتی کے پردان منتری ہیں کرناٹک میں کمزور لوگوں کی گریب لوگوں کی سرکار چلے گی کسانوں کی مدد ہوگی چھوٹے دکانداروں کی small and medium businesses کی مدد ہوگی اور کرناٹک کی جنت کی جو شکتی ہے اس کا پرہیوگ کر کے ہم سرکار چلائیں گے جو آپ ہم سے کہیں گے وہ ہم آپ کے لئے کر دکھائیں گے آپ نے ہم سے کہا تا کرزہ ماف کرو ہم نے کیا جو آپ ہمیں order دیں گے وہ کر کے آپ کو دکھائیں گے آپ سب یہاں آئے دل سے آپ کا بہت دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی کے کارک کرتا ہوں سے کہنا چاہتا ہوں رافائل میں جو چوری ہوئی ہے سولہ سو کروڑ روپے کا ہوائی جہاز دس دن کی نئی کمپنی ای چیئیل سے روزگار چھننے والا کانٹریکٹ اس کے بارے میں آپ کرناتک میں جا کر ہر ویقتی کو بتائیے یوہاں کو بتائیے کی رافائل کانٹریکٹ میں یو پی اے نے کہا تھا کی ہزاروں یوہاں کو انجینئرنگ کا روزگار ملنا چاہیے جوب ملنی چاہیے نریندر مہدی جی نے چھین کے اپنے ادیوک پتی میں ترک دیا کانگریس کے کارے کرتا ہوں آپ ایک اور بات بتائیے کرناتک کے محلاؤں کو بتائیے نریندر مہدی جی ایک نیا نعرہ لائے تھے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مگر نریندر مہدی جی نے یہ نہیں بتایا کہ بیٹی کو کس سے بچانا ہے پتہ لگتا ہے اتر پردیش میں ریپ ہوتا ہے بی جی پی کا ایم لے ریپ کرتا ہے بیہار میں چھوٹی سی بچیوں کا ریپ ہوتا ہے بی جی پی کے نیتا آس پاس گھوم رہے ہیں پردان منطری کے مو سے بلت کار کے بارے میں اتر پردیش کے ریپ چو ہوئے بیہار کی بچیوں کا جو ریپ ہوا اس کے بارے میں ایک شب نہیں نکلتا ہے پردان منطری بی جی پی کے نیتاؤں کو بچانے میں لگے آج ہوای جہاز میں میرے پاس میں ایک ویقتی بیٹھے تھے اور انہوں نے ہندوستان کے ہر ایک پتا کی بات کی انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے بھاشن میں بولوں اور جو میرے پاس بیٹھے تھے سنیے جو آپ نے کہا میں جنتا کو بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ پردان منطری جی اس کے بارے میں کچھ بولتے نہیں ہیں میری ایک بیٹی ہے مجھے ڈر لگتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری بیٹی باہر نہیں جا سکتی ہے جب بھی میری بیٹی باہر جاتی ہے بیٹی نے کہا میرے اندر گھبرات ہوتی ہے میری بی 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 کے اندر گھبرات ہوتی ہے اور جب میں دیکھتا ہوں کہ میری سرکار اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ پردیش کے بار پردیش میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کا بلدکار ہوتا ہے تو مجھے در اور شرم لگتی ہے مودی جی یہ بات ہندوستان کے ہر ماتا پتا کے دل میں ہے آپ پندرہ اُدھیوک پتیوں کے پردھان منتری نہیں ہو آپ اس دیش کی جنت کے پردھان منتری ہو اور جب آپ کے ایمیلے اُتر پردیش میں بلدکار کرتے ہیں آپ کے مو سے کانڈیم نیشن نکلنا چاہیئے اس کو آپ نے ہٹا اس کے بارے میں آپ کچھ بولنا چاہیئے مگر آپ کچھ بولتے نہیں ہو یہ ہندوستان کی سچائی ہے منتری جہاں بھی جاتے ہو آپ کرتے ہو جو دیش کی منتری بات ہے وہ بھی تھوڑی سی کر یہ جہاں پانچ سو چھ کرو روپے کے ہوائی جہاں کو سولہ سو کروڑ میں خرید کے اپنے مطر کو دیا ہے کرناتے کے یوہاں سے روزگار چھینہ ہے آپ کو روزگار نہیں دیا ہے وائدے پورے کسی نے کیے تو کانگریس پارٹی نے کیے کھوکلے وائدے ہم نہیں کرتے ہیں دل سے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد نمسکار جہد